اللہ اکبر اللہ اکبر حدیث مبارکہ ہے اور یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے اور منقول امام جعفر صادق الاسلام سے کتاب ہے اصول کافی جلد چہارم ہے اور باب نمبر ایک سو اٹھارہ اور حدیث نمبر ایک ہے اس میں افسوس کیا گیا ہے ان لوگوں پر ان ذاکرین پر ان اہدداروں پر جو دین کے نام پہ دنیا حاصل کرتے ہیں جو مشن کے نام پہ جو روحانیت کے نام پہ دنیا حاصل کرتے ہیں اس پر افسوس کیا گیا ہے کیا فرمایا کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کے ذریعے دنیا حاصل کرتے ہیں ویل ہے ان لوگوں کے لیے افسوس ہے ندامت ہے شرمندگی ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کے ذریعے دنیا حاصل کرتے ہیں اب یہی بات ہم تفصیلی بات بھی کر چکے تھے اگر ہم نے دین کا کام کرنا ہے مشن کا کام کرنا ہے روحانیت کا کام کرنا ہے ہم نے اسے پیسے نہیں کمانے ہم نے اپنا کام کرنا ہے اپنا کاروبار کرنا ہے اپنی جاپ کرنی ہے اسی سے سارا سسٹم کرنا ہے لیکن یہ دین کا کام شوق سے کرنا ہے اس کو ذریعے معاش نہیں بنانا ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کے ذریعے دنیا حاصل کرتے ہیں دین کے نام پہ گاڑیاں رکھتے ہیں دین کے نام پہ جدادے رکھتے ہیں دین کے نام پہ ہر آیاشی دنیا میں کرتے ہیں ویل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے درمیان مومنین تکیہ کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں مومنین وہ ہیں جو ذاکر قلبی ہیں جو ذاکرین ان کے درمیان بڑی ہی شرمندگی سے زندگی بسر کر رہے ہیں ایسے زندگی بسر کر رہے ہیں جو ان کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں اور وہ لوگ آیاشیہ کر رہے ہیں کن پیسوں سے جو دین کے نام پہ ان کو دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ تو یہ بھی سنا کہ جو زکاة وغیرہ فطرانہ دے جاتے ہیں وہ بھی کھا جاتے ہیں کہا جی سارا کچھ نور تے حضم سارا کچھ گیا ختم کوئی مسئلہ نہیں ویل ہے ان لوگوں کے لیے کہ مستحق ذاکرین جو ہیں وہ تو تڑپ رہے ہیں زندگی گھٹ گھٹ کے بسر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کی درمیان مومنین تکیہ کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں وہ تو گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں لیکن ان کی آیاشیہ ختم نہیں ہوتی یا میرے مقابلے میں جرت کر رہے ہیں میں نے قسم اٹھائی ہے میں ان کے سامنے ایسا فتنہ اور آزمائش لے کر آنگا کہ ان کے اکل مند ترین بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ اتنی اکل شعور دانائی رکھنے والے لوگ بھی اس آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے صرف اللہ کا جو کام کرنا ہے محبت سے کرنا ہے اس کو ذریعہ معاش نہیں بنانا اس کو روٹی روزی کا ذریعہ نہیں بنانا اپنے بچوں کو بھی خود کو بھی اس روزی روٹی اور اس کو ذریعہ معاش بنانے سے دور رکھنا ہے بلکہ دین کا کام روحانت کا کام ہم نے شوق سے کرنا ہے محبت سے کرنا ہے اخلاص سے کرنا ہے اور مخلص ہو کر ہی کرنا ہے مخلص ہو کر آنکھیں بند کریں تو جو دل کی جانب رکھیں دھڑکنے محسوس کریں انہیں شاہر میں پڑھیں اللہ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر